بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الأمی وآلہ 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 وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز صامین و ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ صاحب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے آج میں آپ سے بلا تمہید گفتگو کروں گا سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو کلپ سماعت فرما لیں انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں مزید آپ سے مخادب ہوتا ہوں اسی طرح سیدہ کائنات کا بے عدب ڈاکٹر لاہوری وہ گرفتار ہوا اب چونکہ ڈاکٹر لاہوری صاحب کا مطالبہ تھا کہ مجھے سپریم کورٹ میں بلایا جائے تو چونکہ ظاہر ہے ایک درجہ ہوتا ہے پہلے ایک چھوٹا علم ہوتا ہے پھر بڑا درجہ ہوتا ہے پھر بڑا درجہ ہوتا ہے تو فوراں تو سپریم کورٹ میں نہیں آیا ابھی چھوٹی کورٹ میں ان کو بلا دیا گیا ہے اور اب کیس عدالت میں ہے تو انشاءاللہ العزیز جو ہم غلامانِ عالِ بیت ہیں سیدہ زارہ کے غلام ہیں ہم وہ عدالت میں ثابت کریں کہ ان کی یہ بیدبی نہیں ہیں ان کا یہ کیا گیا کلام یہ گستاخی نہیں ہیں اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ کا کیا گیا کلام اور اس کی تشریح نہ صرف سیدہ کائنات کی توہین اور گستاخی ہے بلکہ جو بعد عزام آپ کا کلام کیا گیا ہے اس میں کوئی نبی بھی آپ نے نہیں چھوڑا اس میں کوئی ولی بھی آپ نے نہیں چھوڑا اس میں کوئی دنیا کا کوئی صاحب عزت و وقار آدمی آپ کی اس کلام کی نشتر بازی سے محفوظ نہیں رہا تو انشاءاللہ چونکہ کورٹ میں کیس چلا گیا ہے تو وہیں پہ یہ سارے چیزیں حل ہوں گی دلائل بھی ہوں گے اب مباسے مناظرے سب عدالت میں ہوں گے تو اس سوالے سے جو خوش آئین باتیں اس دفعہ ہمارے لیے وہ یہ ہے جیسا میں ناظرین آپ نے سماعت فرمایا یقینا ہنیف قریشی کو آپ میں سے ہر شخصی بڑی اچھی طرح جانتا بھی ہوگا اور پہچانتا بھی ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کے عقید و نظریات کیا ہے اور یہ کس چیز کو پرموٹ کر رہا ہے اور اس موصوف نے اس کلپ کے اندر جو حضرت کنزل علماء بحرول علوم معلم اسر وارث علوم علیہ حضرت خنجر علیہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برقات ملکدسیہ وحافظ اللہ تعالی چیرمہ تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ معاذ اللہ آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اللہ علیہ کا معاذ اللہ سمم معاذ اللہ گستاخ گرفتار ہو گیا ہے اور اب یہ معاملہ کورٹ میں عدالت میں چلا گیا ہے تو ہم غلامانِ آل بیت اطہار رضی اللہ عنہم وہاں عدالت میں کورٹ میں دلائل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور ساتھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے میں حاضر ہوں تو ناظرین اکرام سب سے پہلے تو اس سے کوئی بندہ پوچھے اس حنیف قریشی سے کہ کیا تو نے اپنے گربان میں جھان کر اپنا بیکراؤنڈ چیک کیا ہے کہ تیرا ماضی کس قدر داغدار ہے کس کس مقدس ہستی کے خلاف تو نے زبان درازے کی اور ان کی شان اکدس میں توہین امیز الفاظ استعمال کی ہیں اور آئی تو کس زبان سے یہ کہہ رہا ہے خیر یہ بات تو بندہ اس سے کرے کہ جس کو غیرت نام کی چیز کا پتہ ہو یا اس کو محسوس ہوتی ہو اور ہا اس موصوف عنیف قریشی کا یہ کہنا کہ عدالت میں میں حضرت اکبل قنز علماء دامت برقاتم العالیہ کے خلاف دلیل پیش کروں گا اور معاذ اللہ میں ثابت کروں گا کہ وہ گستاخ ہے اور انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے یہ لفظ جو کہ خطائی اتیادی ہے یہ گستاخی نہیں بنتی تو مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی اور تعجب بھی اور ساتھ مجھے انسی بھی آئی یہ مفتی عنیف قریشی وہی عنیف قریشی ہے کہ جب اس نے طالب اور ایمان سے مناظرہ کرنا تھا تو اس کے خلاف دلائل پیش کرنے کے لیے اس نے تیاری کس ہستی سے کی تھی اور میدان مناظرہ میں اترنے سے پہلے اس نے کس ہستی سے کس شخصیت سے دلائل لیے تھے عنیف قریشی تجھے اچھی طرح یاد ہوگا کہ تُو نے دلائل کس ہستی سے لیے تھے مناظرہ کی تیاری کس ہستی سے کی تھی وہ ہستی وہ شخصیت قنز علماء حضرت بحرول علوم وارث علوم علیہ حضرت خنجر علیہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی دامت برقاتم القدسیہ کی شخصیت ہے کہ جب تُو ڈیڈڈ گھنٹا فون پہ بات کرتا اور تیاری کرتا دلائل لیتا اور وہابیہ کتب کے حوالہ جات لیتا ان کی گستاخانہ عبارات کون کونسی یا کس کس کتاب میں ہیں یہ ساری تیاری تُو نے حضرت قبل قنز علماء زیدہ شرف ہو کی ذات سے کی تھی اور ان جیسا بھی میں نے کسی کو شفیق اور وسیع و ذرف شخص نہیں دیکھا کہ بجائے اس کے کہ وہ فرماتے کہ تُو میرے پاس لاہور آ میرے مرکز میں آ اور یہاں آ کر میرے پاس بیٹھ کر تُو تیاری کر انہوں نے اپنی تمام تر مصرفیات سے وقت نکال کر تجھے ٹیم دیا اور فون پر ہی تجھے تیاری کروائی اور تُو میدان مناظرہ میں اترنے کے قابل ہوا اور پھر تُو بھول گیا ہے کہ جب غازی نمو سے رسالت غازی ملک محمد ممتہ حسین قادری شہید قدیس حسیر العزیز کی پیشی کے موقع پر اڈیالہ جیل کے سامنے جب تُو نے حضرت قبل قنز علماء عدامت برقاتم العالیہ کی قدم بوسی بھی کی تھی اور ساتھ شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ حضور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا تو اگر آپ تیاری نہ کرواتے تو میں کبھی بھی جیت حاصل نہیں کر پاتا تو حنیف قریشی کیا تُو اسی شخصیت کی خلاف دلیل پیش کرے گا کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ اپنی گربان میں جانک تو سہی اپنی ان سابقہ ماضی میں جو تُو نے گستخیاں کی ہیں ان مقدس نفوس کی شان اکدس میں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے تُوہ ویلے کر رہا ہے جب تک وہ شیرِ رضا جب تک وہ خنجرِ آل حضرت بیر تشریح فرما تھا تب تک تو تجھے سام سونگا ہوا تھا تیرے میں تین حمت نہ ہوئی کہ میں ان کے دلیل کا جواب دوں ان کو رد کروں لیکن جب وہ شیر قید ہو گیا تو اب تُو ڈھنگے ماننا شروع ہو گیا ہے ناظرین اکرام پھر اس نے جو بات کی ہے کہ جی انہوں نے جو وضاعت اور تشریح کی ہے اس کی اندر تمہاز اللہ اسمتی انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی انہوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے اور کوئی بھی ان کی نشتر بازی سے ان کے کلام سے ان کے گفتگو سے کوئی بھی مقدس ہستی نہیں بچ پائی تو کوئی اس سے پوچھے تو صحیح اسمتی انبیاء اکرام علیہ السلام یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کا معصوم ہونا یہ کن کا عقیدہ ہے یہ تو ہم آل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے جو تیرا نظریہ ہے جو تیرا عقید ہے تو وہ بیان کر اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے اپنی ایک آڈیو کے اندر کہ جب اس نے اسی ٹوپک کو اسمتی انبیاء اکرام علیہ السلام پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جی اب جلال صاحب کی جو وضاعت ہے وہ تو بڑی آگے چلی گئی ہے اسمتی انبیاء اکرام علیہ السلام کی حوالہ سے کئی ایسے چیزیں قابل گریفت ہیں میں تو اتنا پڑا ہوا نہیں ہوں وہ علماء ہی بات کریں گے اور ڈٹتے ڈٹتے وہ اس درجے پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پر ان کی گفتبو سے تو انہیں انبیاء کا پہلو بھی نکل آئے تو وہ تو ایک علمی باتیں ہیں میں نے ایک عالم کی تحریر تھوڑی سی پڑی تھی تو بہرحال تفصیل مجھے اتنا وہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں ان تفاصیل میں نہیں پڑ رہا ہوں جی سامینوں ناظرین آپ نے سماعت فرمایا اس آنیف قریشی کی زبانی جو کہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں تو اب یہ جو نیوز چینل پر بیٹھ کر آئے روز اس طرح کی بک بک کرتا ہے ڈینگیں مارتا ہے اس سے کوئی پوچھئے تو سہی کہ تیرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے حضرت حقیب الہ قرم ظلمہ دامت برقات مول آلیہ والا مسئلہ جو کہ ایک پر اپو گنڈا کھڑا کیا گیا اس پر آئے روز یہ اپنے پیج پہ فلانے لا تعلقی کر دی فلانے آل سنت سے خرج کر دیا فلانے یہ کر دیا فلانے وہ کر دیا لیکن اس کو اپنی حقیقت کا نہیں پتا کہ میری حقیقت کیا ہے اور انشاءاللہ اب ہماری ذمہ داری منتی ہے کہ ہم اس جیسے رافضیوں کے اشاروں پر پلنے والے جو گندے گٹر کے گندے کیڑے ہیں ان کی حقیقت کو واضح کریں ان کی صلاحیت و قابلیت کا پردہ چاک کریں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی نظر اعنایت سے ہم رافضیت کا جو گندہ نظریہ اور عقیدہ ہے اس کو کبھی بھی پرموٹ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ عزیز عقیدہ آل سنت نظریہ آل سنت کا دفاع اور تحفظ کرتے رہیں گے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیتی اطار عدی اللہ عنہ ہم کی مقدس نفوس کی عظمت و شان رفعت کو بیان کرتے رہیں گے اور ان کی عزت و نموز پر آخری سانس تک پرہ دیتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہو کی برگہ اکتس میں دعای اللہ ہمیں عقیدہ آل سنت پر قائم و دیم رکھے وما توفیقی اللہ باللہ